فرمایا امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ وہ مأمون ہے محفوظ ہے امن میں ہے سکون میں ہے فی صرفی ہی اپنے گھر کے اندر معافن فی جسدی صحت و تندرست ہے آفیت میں ہے جسم صحیح سلامت ہے اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہے رزق موجود ہے فرمایا امام رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گویا کہ اس نے اپنے پاس پوری دنیا کو جمع کر کے رکھا ہے اللہ اکبر تین نعمتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا حدیث نمبر ایک ام سکون نمبر دو صحت و تندرستی نمبر تین روزی انسان وہ کیا چاہیے دنیا میں یہی تینوں چیز چاہیے اور کس کے لئے جیتا ہے انسان ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سکون میں رہے محفوظ رہے ہر قسم کی بری چیوں سے محفوظ رہے خون خرابے سے محفوظ رہے بوسروں کے ظلم سے محفوظ رہے یہی تو چاہتا ہے انسان اور دوسری چیز اس کا جسم جو ہے صحیح سلامت رہے شفایاب رہے اور اس کو صحت و تندرستی اللہ اچھے طریقے سے عطا کرے اور جب عطا کر دی تو کیا ہے بھئی کہا جاتا ہے نماز پڑھئے کہا جاتا ہے روزے رکھیے تب انسان کیا کہتا ہے کہا جاتا ہے حج کیجئے کیا جواب ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا بتائیں کیا جواب ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا یہی تو جواب ہوتا ہے نہیں ابھی بہت عمر پڑیے صاحب پچاس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں گے مسجد کا ایک کونہ جو ہے پکڑیں گے اس کے بعد جو ہے حج کرنے کے لیے جائیں گے آپ کو معلوم ہے آپ آپ کب جانے والے ہیں دنیا سے کوئی معلوم نہیں بہت پیاری حدیث ہے میرے بھائیو اس میں تین چیزوں کی طرح اشارہ کیا گیا امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اس امن میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے آپ سکون میں ہیں ماشاءاللہ اسی طرح صحت و تندرستی اللہ نے آپ کو عطا کیے جوانی عطا کیے یا آپ بزرگ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ طاقت و قوت رکھتے ہیں تو اس جوانی کو یا اس طاقت و قوت کو آپ اللہ کے راستے میں استعمال کیجئے اور تیسری چیز جو اللہ نے روزی آپ کو عطا کر رکھی ہے اس میں سے آپ یتیموں کا بیواؤں کا مسکینوں کا لاچاروں کا بیبسوں کا خیال رکھئے میرے بھائیو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت بھی جمع کر لیں گے ابھی تو آپ نے صرف دنیا جمع کر رکھی تھی لیکن اگر نیت آپ صاف کر لیں نیت کو پلٹ لیں آخرت کے دھیان کی طرف تو انشاءاللہ دنیا بھی جمع کر لیں گے اور آخرت بھی جمع کر لیں گے اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے اور اس پر خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین